62 سال تھی مرہومہ 43 سال سے زیادہ عرصے تک موسیقی کی دنیا پر حکمرانی کرتی رہی اور موسیقی کی دنیا میں انہیں ہمیشہ ایک بلند مقام حاصل رہا روشن آرہ بیگم 1920 میں کلکتے میں پیدا ہوئی ان کی والدہ چندہ بیگم اس وقت کی ایک مشہور موسیقار تھی روشن آرہ بیگم خیال اور ٹھومری میں عالی مہارت رکھتی تھی اور ان کا پسندیدہ راگ میاں کی ملہار تھا یہاں تک کہ ان کا نام اس راگس کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا ان کی شادی 1944 میں بمبئی میں ہوئی جہاں وہ قیام پاکستان تک مقیم رہی 1948 میں وہ پاکستان منتقل ہو گئی اور لالہ موسیقی میں مستقل سکونت اختیار کی بھارت میں روشن آرہ بیگم کو سرسوتی دیوی کے نام سے پکارا جاتا تھا حکومت پاکستان نے انہیں فخر کارکردگی کا اعزاز دیا ملکہ موسیقی گزشتہ پیر کو لالہ موسیقی میں سپردخواہ کر دی گئی میرے ساتھ ان کا کافی رابطہ رہا مختلف جبوں پر گانا اگٹھے ہم گاتے رہے میں نے جب بھی سنا ان کو اور نیا پایا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آج وہ وہی راگ کو گا رہی ہیں ویسے کہ ویسے گا رہی ہیں یہ فرنکار کی ایک بہت قابلیت بہت مہارت ہوتی ہے کہ جو ہی راگ کو کئی کئی انداز سے پیش کرے با خدا ہم ہمارے فنکاروں کو بھی جن جسے میں ملا ہوں ہم لوگوں نے بھی بڑا افسوس کیا اور کہا کہ روشنہ را جیسی فنکارہ بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہیں انڈو پاک میں ہم لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں میں نے وہاں کی فنکارہ بہت سنی ہیں بہت بہت اچھی انکار انکاروں کو سنا ہے اور تو پھر انہی کا خیال آیا ہے وہاں پر بھی جا کر کے روشنہ را ہماری پاکستان کی بہت لا جواف انکارہ ہے اور لوگوں نے یہ کرو کر لیا صاحب یہ کانفرنس ہوئی تو بیغم صاحب نے نہ صرف یہ کہ اکیلے بیٹھ کر اس کانفرنس کو کامیاب بنایا اور یہاں اتنے دن رہی اس کا ایک پیسہ بھی معافضائی نہ لنگی اس سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے سٹوڈیوز میں استاد اختر علی خان صاحب کے سابزادے استاد فتح علی خان صاحب تشریف فرما ہے بیغم صاحب کے ساتھ کئی محفلوں میں شریک رہے ہیں اپنی فتح علی خان صاحب خان صاحب آپ نے کب پہلی بار بیغم صاحب کی باتیں کچھ سنی ہیں میں معافی چاہتا ہوں بیغم صاحب سے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دو گھنٹے کا ریاض کہا دو گھنٹے کا ریاض اسے بنتا نہیں ہے جب تک اتنی جان مارنے سے راتوں پر جھاگنا پڑتا ہے اس کام کے لیے اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ زیادہ اس وقت تکلف سے کام لے گئی ہیں اور زیادہ جان ماری ہے میرے خیال سے انہوں نے جو تانے لگاتے ہیں وہ دو گھنٹے میں نہیں بنتی مجھے واقعہ ان کا یاد ہے ایک دفعہ راولپنڈی میں کانفرنس تھی تو ہم پہلے درباری گائے تھے تو اوپر سے انہوں نے آڑانا گایا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے تو میں نے ان تھک کش کی تھی کہ اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے اس کام میں بہت کش کی کہ آئیٹم بیگم صاحب کا ٹھیک نہیں ہو آپ نے تارے کٹ دیں نہیں تارے نہیں تارے نہیں ہماری تارے یہی ہوتی ہیں کہ دوسرا فنکار اتنا چپ مزارہ نہ کر سکے بے شک اپنا اتنا بلندی سے اپنا فن پیش کیا جائے کہ اس کو چھونے میں دقت ہو دقت نہ ہو ہم نے بہت کش کی اور بہت ان تھک کش کی اس کے بعد لوہا منوا کے جاتے ان کے بعد جب انہوں نے اڑانا گایا تھا یہ ابھی تک یاد ہے کہ وہ اپنا ہی کماری وہ مجھے ابھی تک یاد ہے اور میں گھر بھی جب گیا تھا مجھے وہ گھنٹا رہا میرے ذہن میں کیا بات ایسے فنکارہ میرا خیال ہے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ بیگم صاحب کے گانے کیا خصوصیت ہیں خصوصیت ان کے گانے میں ایک تو ہے کہ میں پٹیالہ گھرانے سے تعلق بڑھتا ہوں میں ایک رانہ گیا کہ کہ بھی عزت ویسے ہی کرتا ہوں جیسے پٹیالہ گھرانے ہی کرتا ہوں میرے نتیک ہر گھرانہ جو ہے وہ عزت کے لائق ہے ان میں سٹیپ بے سٹیپ یہ چلتے ہیں ساگ سیرے اس کی دو تین تانے بنائیں چار تانے بنائیں اس کے بعد گندھار کی سوڑ لیتے ہیں پھر یہ مدھم کی پھر یہ پنچم کی یعنی اس قسم کا ان کا ہے بڑھت چلت ہے اور وہ بہت اچھی بات ہے ایک قابل غور چیز ہے لیاکارین انہیں بہت اچھی دکھائی آپ کو انام تو بڑے ملے ہیں سنائے آپ کو ایک تفاہ ایک دونی انام میں بھی ملی تھی گانا گانے کی بڑے سال پہلے وہ یہ بات تھی کہ اممال خان صاحب جو تھے بہت بہت اچھے فنکار تھے بہت بڑے قویئے تھے تو وہ اپنی شاگرد کو ایک خیال سکھا رہے تھے تو میں سن رہی تھی سکھاتے تھے ان کو گاتی میں تھی تو وہ بہت خوش ہوئے میں نے کہا خان صاحب وہ آپ جو سکھا رہے تھے وہ میں نے یاد کر لیا ہے سناؤ بیٹا تو میں نے با بھی بات بھی تو پہ غیر سکھایا ہوئے خود با خود سن کے گانے لگیں تو وہ دوننی لو بٹا یہ تمہار دوننی تو میں نے بہت سمار کر کی تھی اس دوننی کو بزرگوں کے دوننی بہت بڑی چیز ہوتی ہے دیکھ سب کہتے ہیں کہ سروں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے یہ لوگوں پہ اثر انلاز ہوتی ہے یہ ٹھیک بات ہے یہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا کہ آپ نے گایا ہو اور اس کا اثر ہوا ہو موسم پہ لوگوں پہ ہوا تو تھا مگر میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ میرے سروں سے ہوا میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی یا خداوند کریم کی طرف سے وہ چیز حاصل ہوئی تھی پشار میں میں پروگرام تھا میرا تو بہت سخت گرمی تھی آپ پوچھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں پر تھے تو سب اس قدر گرمی تھی کہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے تو کہنے کہ بیگم صاحب آپ کیا گا رہی ہیں میں نے کہا میں کچھ گالوں گی جو میرے دل میں آئے کہنے کہ نہیں آپ میاں ملار گئی ہیں شاید آپ کے گانے سے کچھ بارش ہو جائے میں نے کہا بارش تو خداوند کریم برتاتا ہے میرے گانے میں اتنی طاقت نہیں تو پھر کہنے لگے نہیں آپ یہی گئی ہیں اور میں شروع ہوئی وہ بولتے کریم نام تیرو اور بس کچھ لوگی ہوئی تھی اللہ کے طرف کہ یا اللہ تو عزت رکھ لے اور برسا دے تو اس نے سن لیا ہماری گناہگار کی اور اس نے فوراں تھوڑی سے بادل آیا اور بارش ہوگی ہوگی بارش بھائی سبا موسیقی کے علاوہ کیا مشاغل ہیں آپ کے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بچے ہیں انہیں دیکھتے ہوں کچھ جانور بہت رکھے ہیں کون کون سے جانور رکھے ہیں بہت سے جانور ہیں مثلا چڑیاں ہیں توتے ہیں توتے بھی ہیں چڑیاں بھی ہیں پتخیں ہیں مرگیاں ہیں کتہ ہے بلڈی ہے اور وہ بھینس تو آپ بھینس بھی ہیں گھوڑی بھی ہے گھوڑی بھی ہے کیونکہ زمیدار گھرانا ہے اسے یہ سب کچھ رکھا بھائیں نیم شاہب مجھے ایک بات یاد آئی بیگم صاحب کی طبیعت ناساس تھی انیس سو اٹھاما تو مجھے یہ خیال ہوا کہ بیگم صاحب کی طبیعت ناساس ہے میں چلا جاؤں لالے مو سے اور جا کے خیریت معلوم کروں تو آپ یقین کیجئے جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے کچھ ایسا احساس ہوا کہ میں چڑیا خانے میں آگیا ہوں بیگم صاحب کاشانہ روشن میں نہیں آیا بلکہ میں چڑیا خانے میں آگیا ہوں خود ہی اپنے ہاتھ سے ڈال لئی تھی اور اس پر مجھے ایک بات یاد آئی کہ ان کی فن سے محبت کی کہ کہنے لگیں کہ جناب میں تو خود بیمار ہوں اور دھونے لگیں میں نے کہا کہتا ہم صاحب خیریت ہے کیا ہے کہنے کہ نہیں ایوبیاں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے مکھن کھانے کو منع کرتی ہے کچھ گیسٹک ٹربل تھا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا نہ کھائی کہنے کہ دیکھو اگر میں مکھن نہیں کھاؤں گی تو گاؤں گی کیسے اور گاؤں گی نہیں تو جیوں گی کیسے یہ نہیں یہ تھا کہ مکھن کھانے نہ کھانے سے میری آواز کچھ ہو جاتی ہے کہ بھئی اگر میں مکھن نہیں کھاؤں گی تو گاؤں گی کیسے اور اگر گاؤں گی نہیں ہمارے سٹوڈیو میں بیگم صاحب کی صاحب زادی لیڈی ڈاکٹر کامر محمود ترشیف رکھتی ہیں ترشیف لائی آپ بیگم صاحب کی صاحب زادی اور جو نظر آتی ہیں وہی ویسی ہیں اور ان کے مطلق تو میں اتنا بتاؤں گی کہ جتنے بڑے فنکار ہوتے ہیں ان کو فن کے لحاظ سے اور فن کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑتی سوچا تو یہ جا سکتا تھا کہ شاید یہ اس طرف ہی لگی رہتی ہیں لیکن ایز ای مدر انہوں نے اپنے فرائض کو اتنا ہی بلندی سے نبھایا ہے اتنی مستردی سے نبھایا ہے اس ساری مصروفیات کے باوجود آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنی والدہ سے کوئی شرابتیں بھی کی ہیں ان کے ساتھ بس ان کا یہ ہمارے ساتھ صلوق ہی ایسا ہوا کرتا تھا جیسے والدہ تو اور بات ہوتی ہے جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں تو کافی حد تک ان سے ہم فری بھی تھے اور چونکہ یہ ذرا ترپوگ بھی ثابت ہوتی تھی تو اکسری ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے جب میں نے شروع شروع میں میڈیکل کالیج جوائن کیا تو میں پہڈیاں وغیرہ ہوتی تھی پڑھنے کے لیے کسی بات سے اگر ہمیں کام پورا نہیں کرتی تھی ہماری فرمایش پوری نہیں کرتی تھی تو ہمیں نے ڈھانچے کا ڈراؤا دیا کرتی تھی کیونکہ کہ آپ کو ڈھانچے اوپر پڑا ہے تو آپ ڈر جاتی تھی جی ہاں میں تو اس قدر ڈرتے تھی کہ جب سیوڑیاں اوپر چڑھتے ان کو کھانے کون سے پسند ہے کھانا بس کھاتی تو تھوڑا ہے لیکن چیزیں اچھی مغن پسند کرتی مسل برفی اور رسگلے اور تھوڑے کھاتی ہیں کھاتی تھوڑا ہے یہ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے پیگن صاحبہ ڈانٹ نہیں تھیں کہ آپ کے والد صاحب آپ کو ڈانٹتا تھے والد صاحب زیادہ ڈانٹتا تھے لیکن یہ بھی کبھی ان کا شوق آتا تھا کہ کبھی انچا بولیں کبھی ڈانٹیں یہ بھی کرتی تھیں ہاں لیکن یہ نہیں یہ ڈانٹی نہیں تھی پاکستان آرٹس کانسل میں بڑے سال پہلے ایک تقریب انعقد ہوئی ہوئی تھی پیغم صاحبہ سیڑھیاں چڑھنے لگیں تو ان کا پاہم فسلا اور ان کو چوٹ آگئی ایک محترمہ آڈینس میں بیٹھیں تھی جب انہوں نے ان کو گرتے دیکھا تو بھاگتی ہو گئیں اپنے ساڑھی کا پلو پھاڑا اور اس سے ان کے زخم کو بند کیا اور پھر وہ پٹی کو اپنے پاس رکھا بیگن صاحب کی بہت پرانی عاشق پاکستان ٹیلی ویشن کی مشہور فنکارہ میڈم خرشید امن آپ کو ان سے عقیدت کیسے پیدا ہوئی برچی سب سے پہلے تو ان کے فن کی وجہ سے اس وقت پت میں انہیں جانتی نہیں تھی تو میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ میں نے ان کو جشن بہارہ ریڈیو کا ہی جو ہوتا تھا وہاں پہ سننا اور وہ کچھ کلاسیکی موسیقی کا کچھ بچپن سے میرے ذہن میں وسط تھا لیکن ان کو سننے کے بعد مجھے بالکل یہ محسوس ہوا کہ اس فن میں یہ حرف آخر ہیں بس اس کے بعد میں کچھ ایسی ان کی کوئی عقیدت مند ہوئی ہوں کچھ آج تک میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کچھ یا تو یہ جو موجودہ سائنس نے پروف کیا ہے کہ وہ کچھ ریز کا مل جانا ہوتا کچھ ایسی سی بات لگتی تو آپ تو ان کے پاس جا کے لالا موسیقی بھی جی دو تین مرتبہ جی وہاں رہی ہوں تو آدات کی کیسی ہیں بیگم صاحبہ یہ میں خیر میں تو بہت حقیف چیز ہوں لیکن کچھ تھوڑا سا تعلق ہے ان چیزوں سے میرا بھی بہت زیادہ ہے اور اتنے آپ حقیر بھی نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ فنکار جو ہے وہ اس کی ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے اور اس میں ایک حصہ جو ہے وہ بڑا لازمی ہے فنکار بننے میں وہ فقیری ہے جو ان میں کوٹ کوٹ کے بھاری ہوئی ہیں اب میرا خیالہ وہی جو فقیری ہوتی ہے ظاہر ہے اس کا بھی روح سے تعلق ہے اب پھر وہ سب کچھ مل کے جو تاثر ان کے سوروں میں پیدا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کو جس طریقے سے میریتا دیوانا کر دیوانا کر دیوانا کر دیوانا موسیقی 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 تو چودی صاحب کہنا کہ جی آپ کو یاد ہے بیگم صاحب نے کیا کہا ہے یعنی جی آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی یعنی کہ وہ کیا یعنی جی چار آدمی بیٹھ کے پیچھے تالی بجا دیں گے تو یہ تو سن کے مجھے چکر آگیا میں نے کہا میں قبالی کروں گی وہاں جائے کر کے نیم صاحب آپ کو راگ کون کون سے پسند ہے نیم صاحب میرا خیال ہے آپ یوں پوچھ لیجئے کہ صبح کے راگ کون سے ہیں تو پھر میں خیال میں بیگم صاحب کو آسانی رہے گی اب بیگم صاحب آپ کو پتہ ہے راگ گانے کی طرف زیادہ زور ہوتا ہے اور نام یاد رکھنے کی طرف اتنا زور پہی ہوتا ہے صبح کے راگ کون سے پسند ہے صبح کے راگ مجھے بہروں پسند ہے نٹ بہروں پسند ہے اہیر بہروں پسند ہے اور ٹولی ہے دیسی ہے اور جونپوری ہے بہت زیادہ راگ شد سارنگ بھی ہے بیگم صاحب شد سارنگ شام کو گایا جاتا ہے شد سارنگ اور شام کے راگ کون سے پسند ہے یہ سارے شام کے راگ ہیں شام کے راگ رب میں نے ملتانی آپ نے کوئی راگ تخلیق بھی کیے ہاں جی دو کیے ہیں کون سے راگ ہیں وہ ایک ذرتابی بنائی ہے میں نے اور ایک نورانی بنائی یہ دو راگ آپ نے خود تخلیق کیے آپ کوئی رنگ کون سے پسند ہے مجھے رنگ سبز رنگ پسند سبز رنگ زیادہ پسند کرتی ہے اور خوشبو کون سے خوشبو تو سبھی اچھی معلوم ہوتے ہیں ساری اچھی لگتے ہیں شبہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک اچھے فنکار میں کیا خصوصیت ہونی چاہیے اس کی عادتیں اچھی ہونے چاہیے اور نیک ہو بدی کی طرف نہ جائے خیالات اس کے پاکیزہ ہوں اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے کیا خوبی ہونے چاہیے ہونے کو تو کیا ہوا نہیں ہے موسیقی 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 جو صدمہ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی جو محسوس کرتی ہوں میرا خیال ہے آپ لوگ بھی وہی محسوس کرتے ہوں گے اتنے بڑے فنکار کا دنیا سے چلے جانا کلاسیکل موسیقی کی دنیا میں بہت بڑا خلا ہے جو میرا خیال ہے پور نہیں ہو سکتا مشکل ہے پور ہونا موسیقی کی وفات کا سنہا کچھ ایسا ہے کہ جیسے غالباً کلاسیکل موسیقی ہی کا خاتمہ ہو گیا جتنا اچھا وہ گاتی تھی نہ تو یہاں کوئی آتا ہے نہ ہی وہاں کوئی آتا ہے بھارت میں روشنالا بیگم نے جو گانا گایا ہے وہ گانا اب ہم اور کس سے سنیں گے وہ ایک دور کی گوئیاں تھی وہ دور جو کہ استاد بڑے غلام علی خان کا دور تھا امیر خان صاحب کا دور تھا ہاں صاحب عمید علی خان کا دور تھا اور بھی بڑے بڑے فنکاروں کا دور تھا اس دور کی وہ بڑی گوئیاں تھی اور وہی مقام رکھتی تھی جو ان لوگ کا مقام تھا اگر انہیں اپنے وقت کا نائک کہا جائے تو مناسب ہوگا اور اگر بڑے صغیرے پاک کو ہل کے نامی فنکاروں میں اگر نام لیا جائے پانچھے کا تو اس میں ایک ممتاز نام انہی کا ہوگا موسیقی 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 اگر نام لیا جو موسیقی روچنے غا بیگم کی سب سے خصورت بات جو ان کا گانے میں تھی وہ ان کا سٹیج پہ آنا اور سامین کے ساتھ ریپورٹ یعنی جو کلبی تعلق پیدا ہو جاتا ہے سامین اور آرٹیس سے ریپورٹ یہ ان کی خاص بات تھی جس وقت پروگرام کے لئے بیٹھتی ہیں اور جو گانے جو جس وقت آپ فن کا اظہار کرتی ہیں آپ کے چہرے پر ایک وقاذ ایک تمکنت اور آپ کے شان اور دھرہ دھبالا ہو جاتی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھاقی کی معنی میں واقعی ملک موسیقی بیٹھی ہوئے ہیں جشن بہار ریڈیو پہ بہت بڑا کونسٹ ہوا کرتا تھا اس میں بیگم صاحب تشریف لائیں اور حضر معمول چونکہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی فنکار ہیں ان کی سب سے باری آخر میں آتی تھی اور وہ زمانہ یہ تھا کہ ریڈیو پہ اگر ایک منٹ زیادہ پروگرام نشر ہو جائے تو آپ کا ایسپرینیشن کال ہو جاتا تھا یہ کوئی نہیں سنتا تھا کہ آپ نے کیا کیا اور اچھا کیا یا برا کیا تو بڑی مشکل سے ہمیں ریڈیو لاہور کو یہ اجازت ملی کہ بجائے دس وجہ ریڈیو بند کرنے کے آب بارے وجہ تک ریڈیو بند کر تو بیگم صاحب کا پروگرام تھا تو یہ شنکرہ انہوں نے شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شاگرد کو ایک خیال سکھا رہے تھے تو میں سن رہی تھی سکھاتے تھے ان کو گاتی میں تھی تو وہ بہت خوش میں نے کہا خان صاحب وہ آپ جو سکھا رہے تھے وہ میں نے یاد کر لیا ہے میں نے سنا ہو بیٹا تو میں نے کہا کہ واہ بھی واہ تو پہ غیر سکھایا ہویا خود با خود سن کے گانے لگی ہیں تو وہ دوننی لو بیٹا یہ تمہارے دوننی تو میں نے بہت سمار کر کی تھی اس دوننی کو بزرگوں کے دوننی بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہراک کی رہ ریت سوروں کو بڑھنا اور پختہ تعلیم کمال تھی اور جتنا عرصہ میں نے ان کے ساتھ سنگت کی ہے یعنی مجھے سعادت نصیب ہوئی شاید یہ کسی طبلہ نواز کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہو اور یہ لفظ تو میں فخر سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ مثلاً کسی پرفارمس میں یا کسی محفل میں یا کسی پروگرام میں بھی ان کو بک کیا تو پہلے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ شوقت کو بک کیا یہ میرے لیے بہت سعادت اور فخر ہے اور باقی میں زیادہ تعریف ان کی کیا کہہ سکتا ہوں جو بھی کہا جائے وہ کم ہے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہ گانا جسے کہتے ہیں نا یہ روح کی گزا ہے سنگت کہتے ہیں یہ محسوس ہوتا تھا تبیت لگتی تھی ان کے ساتھ ایسی تبیت لگتی تھی بھئی ان سے ہماری ہم سے ان کی تو وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ میں گاتی رہوں ہم بھی یہ ہماری بھی یہ تبیت چاہتی تھی کہ ہم بچ دے رہے ان کے ساتھ آمد ایسی تھی کہ میں کیا بتاؤں انہا سر میں بھی پیشی بھی اور لہ میں بھی اسی وجہ سے پھر میں نے کبھی کبھا بیٹھ کر گا لیتی ہوں جب دماغ بہت پریشان ہوتا ہے خیالات بہت ستاتے ہیں تو پھر میں بیٹھ کر گانے لگتی ہوں کتا ہے تارد 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 ملآمی آآم ملآمی آآEu ملو 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 م موسیقی 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 ان کو اس وقت بھی اور آج بھی میں یقین سے اور بھرپور احساس سے کہہ سکتے ہوں کہ جو صحیح فنکار میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھے ان کے آدات اتوار نہائیت معصومانہ اور بہت بھولی بھالی اور نہائیت معصوم قسم کے تھے میں نے آج تک کبھی کسی فنکار میں ایسی سچائی اور ایسی معصومیت نہیں دیکھے اپ کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا پیش آیا کہ آپ نے گایا ہو اور اس کا اثر ہوا ہو موسم پہ لوگوں پہ ہوا تو تھا مگر میں یہ ہی سمجھتی کہ وہ میرے سوروں سے ہوا میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی یا خداوند کریم کی طرف سے وہ چیز حاصل ہوئی تھی پشار میں میں پروگرام تھا میرا تو بہت سخت گرمی تھی آپ پوچھ سکتے ہیں جو لوگ وہاں پر تھے تو سب اس قدر گرمی تھی کہ لوگ گھبرائی ہوئے تھے تو کہنے کہ بیگم سب آپ کیا گا رہی ہیں میں نے کہا میں کچھ گا لوں گی جو میرے دل میں آئے گا کہنے کہ نہیں آپ میاں ملار گئی ہیں شاید آپ کے گانے سے کچھ بارش ہو جائے میں نے کہا بارش تو خداوند کریم بڑھتا ہے میرے گانے میں اتنی طاقت نہیں تو پھر کہنے لگے نہیں آپ یہی گئی ہیں اور میں شروع بولتے کریم نام تیرو اور بس کچھ لوگ لگی ہوئی تھی اللہ کے طرف کہ یا اللہ تو عزت رکھ لے اور برسا دے تو اس نے سن لیا ہماری گناہگار کی اور اس نے تھوڑا تھوڑی سے بادل آیا اور بارش ہو گئی ان سے باتیں کرنے میں بھی مزا آتا تھا ان کی باتیں کرنے میں بھی مزا آتا تھا آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ہر شخص اپنے آپ کو استاد کہتا ہے ان کی مزید خلاف زیادہ سی بات ہو جائے تو کہہ دے صاحب یہ کہہ جانتے ہیں میں نے ان سے شد کلیان جب گوایا تو میں نے ان سے کہا دیکھئے دیکھو آپ نے پہلے جو شد کلیان گایا تھا وہ پانچ سوروں سے گایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے مگر ایک سو سال سے میں بھی سنت آیا ہوں ایک ایسا شد کلیان بھی ہے جس میں صرف آروہی میں یہ سور نہیں لگاتے ہیں بروہی میں لگا جاتے ہیں اس آدمیر خان نے بھی آسے گایا ہے تو فارن مانگی کہہ لیا ہاں ہاں بلکل شیئے گایا اور پھر انہوں نے بلکل بیسے ہی گایا جیسے میں نے ان سے کہا رہا ہوں بیسے ہی تشور لگا کے اور بہت خوش ہوں اگر یہی بات میں کسی اور خان صاحب سے کہہ گیا ہوتا نہ ملوم کیا ہشتر ہو جاتا ہے کیا کچھ ہوتا ہے نہ وہ کہتے ہیں مگر وہ آخر تک بڑی عزت سے ملتی رہی مجھے بڑے پیار اور شفقت سے ملتی رہی روشنا رب بیگم ایک عظیم فنکارہ کے علاوہ بہت خلیق تھی اور نیک صیرت تھی ان کے دل میں انسانیت کے لیے ایک در تھا اور انکساری تھی جو کہ ان کی عظمت کی نشان دہی کرتی کرانہ گھرانہ میں خان صاحب عبدالکی وہاں کی وہ شاگر تھی اور کرانہ گھرانہ کی بہت بڑی نمائندہ تھی ان کے لیے جو کہا جائے وہ کم ہے روشنا رب بیگم کہ بہت میں نے زندگی میں گانے سنے ہیں لیکن ایک دو گانے جو ہیں وہ ہنستون ایک دفعہ میں نے سنی یہ لاہور کا ریڈیو کا فنکشن تھا ایک دو وہ اندی روشنا 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 بہت میں روشنا موسیقی موسیقی فنکار جو ہے وہ اس کی ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے اور اس میں ایک حصہ جو ہے وہ بڑا لازمی ہے فنکار بننے میں وہ فقیری ہے جو ان میں کوٹ کوٹ کے بھاری ہے ایک کی گائکی کے مطلق اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ آج کل بھی جو کوئی نئی گانے والی اٹھتی ہے بھارت میں تو ان ہی کے گانے کا پرتوہ ہوتا ہے اس کے گانے میں یہ پربین سلطانہ ہے آپ اکثر جگہ اس کے گانے میں آپ روشے نارا کو دیکھ لیں یہ ہی ہے کہ ہر ایک نے ان کو اپنا ایڈل بنا رکھا تھا ملکہ مسئلی روشن اور بیگم آج ہم میں نہیں ہیں ان کے بکھیرے ہوئے نغمیں آج بھی ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے ان کے جانے کے بعد جو خلا انہوں نے چھوڑا ہے اس کا پر کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے اور جب وہ بلمپت کرتی تھی یا جب وہ علاپ کر رہی ہوتی تھی تو اس وقت اس بات کا احساس ہو جاتا تھا کہ جو قرفیت اس راہ کی ہے وہ پوری طرح سے اس کے تمام رنگ و روپ جو تھے پوری طرح سے واضح ہو جاتے تھے موسیقی 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 خیالات اس کے اچھے ہونے چاہیے سب باتیں اس میں موجود ہونے چاہیے سیکھتے وقت سارے چیزوں کو دیکھتا ہے نا استاد جو ہے بتاتا ہے بھئی کہ آواز کی خوبصورت ہے اس کو کس طرح سے کام بڑھ کرنے تو اس میں دکتیں بھی تو آتی ہیں نا پیش سکھنے والے کو ہاں وہ تو آتی ہیں آپ کو بھی آئی دکتیں کچھ پیش اس قسمی ہیں گانا سیکھتے وقت آپ کو کچھ مشکلات سے تو گزرنا پڑا ہوگا نا مشکلات تو یقینی طور پر ہے کوئی اس میں بتائیں جاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھی سیکھنے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں جو فنکار بنتا ہے قدرتی طور پر بچپنے سے اس کی آواز اچھی ہوتی ہے دماغ اس کا اچھا ہوتا ہے خیالات ہوتا ہے